اس لڑکی جس نے مغرب میں رہا کے اپنی جان پہ کھیل کے ہجاب کے لیے نعرہ لگایا میں اس لڑکی کو بہت زیادہ دادہ تحسین پیش کروں گی کہ اس لڑکی نے اپنی جان پہ کھیل کے ایک ہجاب کا نعرہ لگایا جس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس دلایا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بیس بانزی شیان البان میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو کہ انڈیا کی ہے اور ایک لڑکی انڈیا سے تلہ رکھنے والی بسکان نامی جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کالج میں جاتی ہے ہجاب پہن کر اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس کو تریڈ کرتے ہیں اور اسے کچھ ابیوزنگ دیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہے اور وہ نعرہ جو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ جو کہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں وہ کیا خیار رکھتی ہیں کیا جذبات رکھتی ہیں آئے انہی سے جانتے ہیں ہمارا صاحب کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتی ہیں میرم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا خوبصورت ہجاب پہنا ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو کہ ایک انڈیا لڑکی کی ہے مسکان کی تو اس نے بڑا جورت بہادری کا مزہرہ کیا ہجاب پر پبندی تھی لیکن اس نے جو ہے اپنی بہادری کا مزہرہ کرتے بیچ یہ ہجاب پہن کر آئیے کالج میں اس کی جورت بہادری پر آپ کیا کہنا چاہیں میں یہ کہنا چاہوں گی اس نے بہت ہی یہ جورت کا کام کیا ہے بہت اس نے اچھا کام کیا ہے اتنے لوگوں کے بیچ میں اس نے ہمارے لیے سبق دیا ہے کہ وہ اکیلی وہاں پہ ہو کے انڈیا میں ہو کے اس طرح لڑ سکتی ہے تو ہم لوگ یہ چیز کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور میں اس لڑکی کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ہجاب ہماری طاقت ہے ہماری عزت ہے ہماری پسند ہے ہمارا حق ہے ہم سب کو ہجاب کرنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی تمام لڑکیوں سے بھی عورتوں سے بھی کہنا آپ لوگ ہجاب کو عام کریں اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کریں جب ان کو ہجاب کو جو ہے عام کرے چنو تو بہادری کا بزہرہ کیا بسکار نے ایک اس ملک میں جہاں پر اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرا خون بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے جورت و بہادری کا بزہرہ کیا اور بسلم کمیونٹی کے جو ہے اصل چیر ہے وہ اس نے سامنے دیکھا ہے امرہ ساتھ کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بیر بین کی بتائے گا کہ ہجاب کے بارے پر جو ہے انڈیا میں ایک کالج نے پبندی لگائی گئی اور ایک ہی لڑکی نے جو ہے ہجاب پہن کر جو ہے پورے انڈیا میں کوہرام بچا دیا بلکہ پوری دنیا میں کوہرام بچا دیا نعرہ تکبیر بلند کیا اس بہن کی جورت بہادری پر جسے شیرنی کا لقب دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اور وہ بیٹی اور وہ بہن سب سے اچھی اور اللہ کے قریب وہی لڑکی ہے جو اپنے سر کو اور اپنے آپ کو دھام کے رکھتی ہے کیونکہ جب انسان ہمارا جے برکہ ہمارے لیے یہ ایک قید کھانا نہیں ہے ہمارے لیے یہ برکہ ہماری ایک جسم کو دھام کے رکھتا ہے جسے ہماری ایک اچھی کھاندان کی پہچان بنتی ہے اور یہ ہجاب جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی پہچان ہے اور ہمارے مغرب کی بیٹیوں نے مغرب کی بہنوں نے جنہوں نے ہجاب کو جلا دیئے لیکن ایک مصرک کی بیٹیاں ہم مصرک کی بیٹیاں اور ہم ہجاب کو اپنے سر پر لیں گے اور ایک کہ ہم واقعی ایک مسلمان ہیں ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں اور اسلام کو ہی آگے اسلام کا پیغام پھیلائیں گی جس سے تاکہ ہمارے اسلام آگے پھیل چکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بیٹی اور جو بہن اور جو لڑکی اپنے سر پہ ڈپٹا رکھتی ہے اس گھر میں بہت رحمت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر میں اپنی رحمت دیتے ہیں لیکن اس لڑکی جس نے مغرب میں رہ کے اپنی جان پہ کھیل کے ہجاب کے لیے نعرہ لگایا میں اس لڑکی کو بہت زیادہ دادے تحسین پیش کروں گی کہ اس لڑکی نے اپنی جان پہ کھیل کے ایک ہجاب کا نعرہ لگایا جس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس دلایا کہ وہ ایک مغرب میں بھی رہ کر وہ اس چیز کا احساس دلا رہی ہے ہمیں کہ ہم مسرک میں بھی ہیں ہم لوگ اپنے ڈپٹا سر پر نہیں لیتی ہم ہجاب نہیں لیتی لیکن وہ مغرب میں رہ کر ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہی ہے کہ اگر ہم جہاں پ لوگوں کو بھی ہجاب میں رہنا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو دوسروں کے سامنے جیسے کام کر دینی چاہیے ہمارے بعد آنے والی نسلوں جو ہم سے سیکھیں گی اگر آج ہم سر پر دوپٹا لیتے ہیں ہم ہجاب کرتے ہیں تو آنے والی نسلے بھی ہم سے جہی سبق سیکھیں گی کیونکہ انسان ہمیں سب بڑوں سے سیکھتا ہے جو کچھ سیکھتا ہے وہ بڑوں سے سیکھتا ہے اگر ہم لوگ سر پر دوپٹا لیں گے ہمارے آنے کے بعد جو جتنی بھی نسلے ہوں گی وہ بھی دوپٹا لیں گے اور ہمارا اسلام جو کہ ایک بہت ہی اچھا مذہب ہے جس سے ہم لوگ دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور ایک لڑکی کے لیے دوپٹے کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں دیکھ آنا چاہوں گی کہ وہ لڑکی جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس ہجاب کو قائم کیا اور اس ہجاب کے لیے ایک مثال قائم کی اس کے لیے بہت زیادہ دادے تحسین اور اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ناظرین آپ نے یہاں پر لڑکی گفت گسری جہاں پر ہجاب کی بات ہو رہی تھی اس نے کہا ہے کہ اس نے ہجاب پہن کر جو ہے مسلم کمیونیٹی کے جو ہے دل جیت لی ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر کے سوشل میڈیا پر بہر ہونے والی لڑکی نے جو ہے مسلم کمیونیٹی کا وہ اصل چہرہ بتا دیا ہے کہ مسلم کمیونیٹی یہ وہ ایک حسن سلوک رکھ عزت والے لوگ ہیں اسی کے ساتھ اپنے بیس پانس اشار الوانی کو ریل پاکستان سے اجازت دیتی ہے